لٹلو بہاراں رمضان آیا سہری دتحفہ لے کر ہے آیا بدنصیب او بندہ چھڑا سہری ٹیم اٹھ دائی نہیں سہری کر دائی نہیں رودہ رکھ دائی نہیں نمازہ پڑھ دائی نہیں قیام کر دائی نہیں خوش نصیب او لوگ نے جنہ نو تڑپ لگی رہی دیئے سہری بھی کرنی ہے افتاری بھی کرنی ہے نمازہ پڑھنی آنے روزے دائی تمام کرنا ہے سہری دتحفہ لے کر غیائی آیا سہری دتحفہ لے کر غیائی آیا روزے دائی انعام غیائی آیا لٹلو بہاراں رمضان آیا لٹلو بہاراں رمضان آیا دعا کر یہ اے خو مہینہ ہی ہو مکہ بھی ہو مدینہ بھی ہو دعا کر یہ اے خو مہینہ ہی ہو مکہ بھی ہو مدینہ بھی ہو مدینہ بھی ہو لٹلو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا افطاری دے ویلے مٹھیاں خجوراں جے مکہ تے مدینہ ہووے افطاری دے ویلے سم سم خجوراں جنت چمیل سن سونی اہوراں جنت چمیل سن سونی اہوراں لٹلو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا کناغتوں بھرے کا لگوان آ گیا شیطانہ تاہی لائیاں رب ہاتھ کڑیاں شیطانہ تاہی لائیاں رب ہاتھ کڑیاں تاہی تے وے خلو مسیدہ پریاں باروں میں مسید پر ہی اندروں میں مسید پر ہی ماشاءاللہ تاہی اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم کاری امتیاز قصوری صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے گفتگو کرتے ہیں کاری امتیاز قصوری صاحب یکتائی بڑائی تنہائی شینشائی ہر قسم دی وڑی آئی جو کہ ساڑھے سارے اندہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اَلَا قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ مُجْتَوَا جَنَّابِ مُحَمَّدِ مُسْتَفَا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی دیواستے میرے واجب الاحترام بھائیو بزرگو دوستو بڑی خوش قسمتی تھی بات ہے کہ اللہ وحدہو لا شریک نے ساڑھے اوپر اپنا خاص فضل فرمایا ہے اور رمضان المبارک دیاں ابحاراں رونکاں سانو عطا فرمائیاں نے اللہ اس مہینے دی صحیح معنی عدی اندر قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضراتو حادرین رمضان المبارک دا اے مہینہ جدے کے مختلف نام نے اس مہینے نو رمضان بھی کیا جاندہ ہے اس مہینے نو شہر السبر بھی کیا جاندہ ہے اس مہینے نو شہر عظیم بھی کیا جاندہ ہے اس مہینے نو شہر الجہاد بھی کیا جاندہ ہے اس مہینے نو شہر قرآن بھی کیا جاندہ ہے کیونکہ اے نزول قرآن دا مہینہیں کیونکہ اس مہینے دے اندر قصر الدنال اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیتے ہیں اس واسط نو ماہ جہاد بھی کیا جاندہ ہے دیگر اس مہینے دے نام نے حضرات و حاضرین جس طرح موسمہ دے اندروں ایک موسم بہار دا ہند ہے اے میں روحانی موسمہ دے اندروں روحانیت دا بلندو بالا درجہ رکھنوالا موسم رمضان المبارک دا مہینہ ہے کہ جدو رمضان المبارک دے مہینے دا آغاز ہند ہے اللہ تمام تر شیعاتینو جناتنو بند کر دین دے نے جدو رمضان المبارک دے مہینے دا آغاز ہند ہے اللہ پاک جہنم دے تروازیاں نو بند کر دین دے نے جدو رمضان المبارک دے مہینے دا آغاز ہند ہے اللہ پاک جنت دے تروازیاں نو کھول دین دے نے جدو رمضان المبارک دے مہینے دا آغاز ہند ہے اللہ پاک دیاں رحمتاں برکتاں برسنیاں شروع ہو جاندیاں نے جدو رمضان المبارک دے مہینے دا آغاز ہند ہے ایک نیکی دے بدلے سات سو گناتوں میں بڑھا کے اللہ اپنے بندیاں نو نیکیاں عطا فرما دے فرمایا رمضان دے مہینے دے اندر کوئی صبح ایسی نہیں کوئی شام ایسی نہیں جس شبح شام اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو جہنم دی اگتوں ازاد نہ کیتا ہوئے اللہ پاک نے اپنے بندیاں واسطے معافی دے اعلان نہ کیتے ہومن ہر صبح ہر شام ہر دن ہر رات رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ وحدہو لا شریک اپنے بندیاں واسطے گناہ گاراں واسطے معافی دے اعلان فرما دے نے اور اے مہینہ ساڑی اصلاح اور تربیت واسطے مہینہ بنایا گیا ہے کیارہ مہینے نہ فرمانی کرنوالے گناہ کرنوالے اللہ پاک دے تمام تر باغی جدو رمضان دے مہینہ آندہ ہے فرشتہ آواز لگاندہ ہے او گناہ دے متلاشی رکجہ گناہ نہ کریں ویخ اللہ دیا رحمتاں کیویں تھاٹھا مار رہیانے فرشتہ آواز لگاندہ ہے او خیر دے متلاشی اگے بڑھ دیکھ اللہ پاک دی طرفوں کیویں خیر و برکت دے دروازے کھل گئے نیکی کر اٹھ بستر چھڑ راتاندہ قیام کر دینا دے روزے رکھ شہوات تو بچ دن دے ٹائم روزہ رکھ کے کھان پین تو بچ ہر قسم دی نافرمانی گناہ تو بچ مقصد بھی اے وے تمام تر عبادتاں وے خلو تسی حاج دا مضمون قرآن اندر پڑو حاج دا مقصد دسیائے تاکہ اللہ تعالیٰ دے شاعر دی تعظیم ہوئے لوگوں زکاة دا مقصد پڑو تے نبی پاک نے فرمایا ہے زکاة اس واسطے دیتی جان دیئے تاکہ غریبان دے نال خیر خائی ہوئے نماز دا قرآن مقصد پڑو اللہ پاک نے دسیائے اس واسطے تاکہ بے حیائی دے کمہ تو تسی رکے رو جتاں روزے دی باری آئی اللہ پاک نے قرآن پاک دی اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب عللذین من قبلکم لعلکم تتکون سارے کہو سبحان اللہ پاکستان دے مایاناد خطیب جناب شیر اسلام حضرت مورنہ کاری محمد خالد مجاہ صاحب انہیں 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 دے انشاءاللہ بیان ہوئے گا تیار ہو جو بیان سن نواز دے اللہ پاک نے بڑیاں صلاحیتاں دے نال انہیں نوازے ہیں درہ بلندہ وادن البار والے بھی اندر والے سارے ملکے کہو سبحان اللہ اللہ رب دلچلال فرما دینے یا ایوہ اللہ دین آمانو کتبا لیکم السیامو کما کتبا لاللہ دین من قبلکم لعلکم تتکون اللہ رب دین من قبلکم اللہ رب دلچلال نے فرمایا ایمان والے ہو جو میں تاڑے تے صحبہ استعدادی ہو پر حج فردے جو میں زکاة فردے جو میں تاڑے ہو پر اللہ تے ہو دے رسول اللہ تے مان لے آنا فردے فرمایا اے میں تاڑے ہو پر رمضان دے رو دے لازم کرار دے دیتے گئے نے رمضان دے رو دے آن فرد قرار دے دیتا گئے آئے تُساں رمضان مبارک دے رو دے رکھنے نے صبح تو لے کے شام تک تُساں پکھیاں پیاسیاں گودارنے اللہ سونے آن ساڑھی ایک پوکھ پیاس تا مقصد کیے اللہ فرما دینے ہو میرے بندیوں قرآن دیندر اللہ نے فرمایا میرے بندیوں میں کسے تے ظلم نہیں کردہ میں تے تاڑا ربا جناب میں تے ماما نالوں سے آدھا تاڑے نال محبت کرنوالا رحیم و شفیقہ میں تے کریمہ لیکن میرا مقصد ہے بے تُسی جہنم دیا گتوں بچ جاؤ لا اللہ کم تتا کمانو تاکہ تُسی متقی بان جو پریدگار بان جو روزے رکھ کے چھوٹ تو بچو چگلی تو بچو غیبت تو بچو گناہ کرن تو بے حیائی فہاشی تو بچ جاؤ چوری ڈکیٹی تو بچ جاؤ حرام کھان تو بچ جاؤ تاڑیاں نصرہ دی فہدت ہوئے کنہ دی فہدت ہوئے دلو دماغ دی فہدت ہوئے فرمایا تُسی اللہ کلو درنوالے متقی بنو تے روزے دی کیا بات ہے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عام حالاتی اندر ابن آدم جو دوں ایک نیکی کرد ہے ہو دی ایک نیکی دا عجروں ثواب فرمایا تس گناہ تو لے کے اللہ رب دل جلال ست سو گناہ تک بڑھا کے آتا فرما دے نے لیکن فرمایا جڑا رو دائے اس بندے نے میرے باست رکھے آئے دا عجر بھی میں ہی دے مانگا اور روزے دا عجر اللہ پاک نے فرشتیاں زیدریے نہیں دسیا روزے دا عجر اللہ پاک نے نبیان دے زریعے نہیں دسیا اور روزہ اللہ واسطے ویسے تے گال سمجھن والی نماز بھی اللہ واسطے حج بھی اللہ واسطے زکاة بھی اللہ واسطے روزے دا خاص نام کو لیا کہ روزہ تے اللہ واسطے امیان صاحب رو دا اللہ تے پندے تے درمیان ایک پردہ خوندائے بندہ لوک کے بھی نہیں کھاندہ پیندہ گناہ نہیں کردہ کیوں کہندہ کہتے میرا اللہ ویغ نہ لوے میرا اللہ نراد نہ ہو جاوے روزہ کتنی بڑی عظمت والا عمل اللہ دے نبی کریم نے فرمایا من کا لا الہہہ الا اللہ چھڑے بندے نے لا الہہ الا اللہ پڑھیا انہوں نالی موت آگئی فرمایا صدہ رب دی جنت اندر جائے گا فرمایا جنہیں اللہ دی رات اندر صدقہ کیتا انہوں موت آگئی نہ دی اللہ دی جنت اندر جائے گا جنہیں روضہ رکھیا روضہ راتھ کے انہوں موت آگئی فرمایا سونے راب دی جنت ویچھ جائے گا جنت مہمان بن جائے گا کیا بات روزہ دی توجہ کرے آج حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیہ انہوں کہیں دینے ایک دن میں اللہ دی نبی کریم نو پچھے آج سونے میں بوب جی میں نو کوئی ایسا کام دس ہو میں نو کوئی ایسا عمل دس ہو چیڑا عمل میں کرا عمل کرن تو بعد میں نو جنت مل جائے او لوگو جنت دی کنی فکر اونا لوگانو جنت دی کنی جناب والا اونا لوگانو تڑپے جنت خصور دی کنی کوشش کر دینے اے صحابی پوچھ دینے سونے میں بوب جی میں نو کوئی ایسا کام دس دے ہو کام میں کرا تیرا بدی جنت مل جائے اللہ دی نبی کریم فرما دینے علیہ کبی سیام لائد لالا ہو او پروانے آن جے تُو راب دی جنت لینی چانے پھر گل گور نہ سن لائے روزے دے پرابردہ عجر کوئی نہیں روزہ تُو رکھ لائے جنت تینوں اللہ آتاں فرما دینگے کیا بات کیا بات سعی بخاری دے اندر لکھے آئے نبی کریم علیہ السلام دے کول اللہ دے نبی کریم دا ایک صحابی آئے آنکھے پوچھ دائے سونے میں بوب جی میں نو تس سو تے سعینا میں راب دی جنت وچ جانا چانا نبی پاک نے فرمایا فرقہ مکار تُو کسے دے نال جناب اللہ پاک دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ دے نال شرک نہیں کرنا میں نو اللہ دے رسول تے بندہ مننا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پانچ وقت دی نماز عدا کرنی بیت اللہ دا حج کرنی رمضان دے رو دے رکھنے سکاتی تے کی کرنی تُو اللہ دی جنت وچ دا خلو جائیں گا دے نبی دا پروانا کیسا ہے اے ہوئی الفاظ کئندہ کئندہ مڑ گیا آخدہ جو سونے تو ساڈر فرمایا اے ہوئی کرانگا نہ کام کرانگا نہ سیادہ کرانگا جو تم واپس چلا گیا اللہ دے نبی کریم اے دے وال ویخدے پینے آخدہ دے نی اے لوگو اگر اللہ دی زمین تے کوئی چلدہ پھردہ چلدہ تیوے کھنائے تے ایس بندے نوے کیسا جنت یہ جنت واسطے میند کرو جنت واسطے روضہ ساڈے واسطے مسیبت مسیبت نہیں اور لوگو روضہ دا سات تسی دے دیو کل قیامت والے دن روضہ دا سات دے وے روضہ ساڈے واسطے ترپی روضہ ساڈی اسلام واسطے اللہ پاک نے بنایا جنت ملے جنت بڑی سونی ویچ جنت آن دے عجب نظار گھون گے ویچ جنت آن دے عجب نظار گھون گے او تھے را ہم تاں دے چال دے فوار گھون گے ملے ملے چال دے فوارے گھونگے اوہ تھی راہ مطان دے چال دے فوارے گھونگے پنی کوئی مچھی تھی میں مانی ہوئے گی سارے ہاں تو پہلے جنت دی اندر پونی ہوئی مچھی دی میں مانی ہوئے گی صدہ رہن والی ہو جوانی ہوئے گی صدہ رہن بڑھا نہیں ہوئے گا بندہ دوکھ نہیں ہونگے ٹینچنہ نہیں ہونگی یہاں گام نہیں مہنگائی نہیں کرپچن لوٹ مار کسے دا دا خوف کو گیس دا پھجری دا پھلے نہیں موچہ ہونگیاں جنت دی اندر سہولتا ہی سہولتا ہونگیاں او لوگ او جنت کیسی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی ہو جوانی ہوئے گی پونی گوئی مچھی دی میں مانی ہوئے گی زیکے مچھی دے زیکے مچھی دے لذید تے قرارے گھونگے سارے مل کے آکھو سبحان اللہ ویچ جن تاندے عجب ندارے گھونگے داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاد ہوئے گی حسن نبی یوسف دا داوود دی آواز ہوئے گی داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاد ہوئے گی حسن نبی یوسف دا داوود دی آواز ہوئے گی عبدر کو بتی سالان دے جوان او تھے سارے گھونگے سارے آکھو سبحان اللہ بتی سالان دے جوان او تھے سارے گھونگے ویچ جن تاندے عجب ندارے گھونگے دے رمضان دا مخینے کا اور کریا جے مسلمانوں ساری کائناتے ایمام پیگمبر آمین اندلال شاگی امام سلطان مدینہ آقا دو جہ خانے اعلان فرمایا روز داڑواستے دو خوشیاں ہندیاں نے سارا دن جدو رودہ رکھے آئے شام دا ٹیم ہندائے دستر خان ساج جاندائے خجورے دے سامنے پی ہوئیے مشروبے دے سامنے پیہ ہوئے نے ون زونے کھانے پیہ ہوئے نے جدو خجور بسم اللہ پڑھ گئے جدو وقت افطار اندائے اے بندہ موں بے چپاندائے اے دے چیرے تے خوشی دیاں سارا جاندینے فرمایا دوسری خوشی ہوتاں ہوئے گی جدو کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے میرے روزے دار بندے کتھے نے روزے دارا کھن گے یا خدا وندے باری ٹالانسی حاضران اللہ فرمان گے او میرے روزے دار بندے ہو میں جنت دروازے کھول دی تے نے میری جنت دے مدے وی لوٹ لو دے میں رب دا دی دار بھی کر لو میری جنت دے مدے وی لوٹ لو دے میں رب دا دی دار بھی کر لو اور لوگوں اور کریا جی توجہ فرمایا جی اللہ رب دل جلال دے سونے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے واسطے اور راجلو فی اخلی ہی و مالی ہی و جاری ہی بندے واسطے فتنے ہندے نے اے تی اولاد دے اندر بھی فتنہ اے تے مال دے اندر بھی فتنہ بندے واسطے فتنے ہندے نے ہم سایاں دے اندر بھی فتنہ فرمایا نماد پڑھ کے فتنہ دور ہو جاندہ ہے فرمایا روزہ رکھ کے فتنہ دور ہو جاندہ ہے اللہ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں ہم سایاں دے حقوق ادا کر کے تے صدقہ کر کے فتنہ دور ہو جاندہ ہے دے روزے دی کیا بات ہے دو خوشیاں رکھیاں مولانے دو خوشیاں رکھیاں مولانے خوش قسمت رو دے داران لی دو خوشیاں رکھیاں مولانے خوش قسمت رو دے داران لی ایک خوشی وقت یہ فتار ملے ایک خوشی وقت یہ فتار ملے دو خوشی رکھی دی داران لی دو خوشیاں رکھیاں مولانے خوش قسمت رو دے داران لی بڑا مقام روزے دا مہمان رب دار مہینہ گیا رو مہمان رب دار مہینہ گیا رو بخششدہ آلہ خزینہ گیا رو بخششدہ آلہ خزینہ گیا رو لٹلو بہاران رمضان آیا لٹلو بہاران رمضان آیا رمضان آیا سہری دہ تحفہ لے کر ہے آیا بد نصیبے او بندہ چھڑا سہری ٹیم اٹھ دا ہی نہیں سہری کر دا ہی نہیں رو دا رکھ دا ہی نہیں نمازان پڑھ دا ہی نہیں قیام کر دا ہی نہیں خوش نصیبوں لوگ نے جنہ نو تڑپ لکی رہی دیئے سہری بھی کرنی ہے افتاری بھی کرنی ہے نمازان پڑھنیاں نے روزے دا ہے تمام کرنا ہے سہری دہ تحفہ لے کر غیائیا سہری دہ تحفہ لے کر غیائیا روزے دائے انعام غیلایا لٹلو بہاران رمضان آیا لٹلو بہاران رمضان آیا دعا کریے اے گو مہینہ ہی ہو مکہ بھی ہو مدینہ بھی ہو دعا کریے اے گو مہینہ ہی ہو مکہ بھی ہو مدینہ بھی ہوئے لٹلو بہاران رمضان آیا افطاری دے ویلے مٹھی آنکھ جوراں مکہ تے مدینہ ہوئے افطاری دے ویلے سم سم خجوراں جنت چمیل سن سونی اہوراں جنت چمیل سن سونی اہوراں لٹلو بہاران رمضان آیا غور کریا جے لوگو رمضان مبارک دا مہینہ اے او مہینہ ہے جتی اندر مکہ فتح ہویا ہے لوگو اے او مہینہ ہے جتی اندر جنگے بدر ہوئی ہے لوگو اے او مہینہ ہے جتی اندر تیرے برے سگیر دے اندر محمد بن قاسم کافلہ لے کے آئے اسلام دی دعوت پھیلی اے رمضان او مہینہ ہے جتی اندر طریق شاہد ہے جتے اسلام کفر دی جنگ ہوئی ہے اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی ہے لیکن افسوس ہے آج فلسطین تھے مسلمان نہ تھے ظلم و ستم ہو رہے نے یہودی بمباری کر رہے نے بروتی اکبر سا رہے نے لیکن ساڑھے مسلمان خموش نے پر تاڑی جماعت اللہ دے فضل و کرم دنال وہ تھے دن رات ایک کر کے خدمت کر رہی ہے کم کر رہی ہے آؤ لوگو توجہ کرو مہینہ رمضان دائے خوشی ہے لیکن اسا جتے روضہ رکھنا ہے رات دا قیام کرنا ہے تراوی پڑھنی ہے اور جنابے والا تلاوت کرنی ہے وہ تھے صدقہ کر کے خیرات کر کے اپنے مظلوم مسلمان نہ نوی انشاءاللہ یاد رکھنا ہے اور دنیا کفر نو پیغام دینا ہے اور یہودیوں جتے فلسطینیان دا انشاءاللہ پسینہ گرے گا وہ تھے پاکستان دے مسلمان نہ دا خون گرے گا اوہ وکھری کالے ساڑھے پاکستان دے حکمران بے حص ہو گئے جنہ نے مجھے دین دے پابندیاں لگا کے اور جنہ نے جنابے والا اے لوگاں دے اوپر چھگا چھگا دے اوپر ظلم و ستم کر کے آج اسلام نو پشت پنائی اسلام واسطے پستی دا سبب بنے نے لیکن کلمہ پڑن والے روزے دار قیام کرن والے انشاءاللہ اے اپنے جذبے دے نال ایک وقت آئے گا اٹھن گے انشاءاللہ فلسطین بھی فتح ہو جائے گا کشمیر بھی فتح ہو جائے گا پوری اللہ دی زمین تے انشاءاللہ اسلام دا پرچم لہرائے گا ماشاءاللہ حضرت کاری صاحب تشریف لیا ہے بس میری بات ختم ہو لگی روزے دارا نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے سارے دارا میری بل بے کھو مل کے کہو سبحان اللہ روزے دارا نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے نے سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے نے چھنا روزے دارا احتمام کیتا دن روزے دارا احتمام کیتا راتی راج راج یار قیام کیتا راتی راج راج یار قیام کیتا تمبو رحمت دارا بن جانا قرآن تے روزے نے تمبو رحمت دارا بن جانا قرآن تے روزے نے سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے نے روزا پاک گنا ما تو ڈھال گنا روزا پاک گنا ما تو ڈھال گنا دن حشر دے تیرے نال گنا دن حشر دے تیرے نال گنا وچ جنت دے لے جانا قرآن تے روزے نے روزتارن قلب خشانا قرآن تے روزے نے تیرا انجدہ تیرا انجدہ تیرا انجدہ استقبال خوشی نا چگنو خواب خیال خوشی سارے ملکے کیا جے سبحان اللہ یار انہا فروڈ کھا کے پکوڑے کھا کے شربت پی کے دے گاں تیارنے تو پھر بھی پریشان پریشان لگ دیو درہ مسکرات اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ نہیں نہیں میں نوں لگ دا جو میں روزہ لگیا تھا روزہ روزہ تے افتار ہو گیا یار تھوڑا جا چیرے دی کیفیت بدلو اچھی آواز نہ مل کے کہو سبحان اللہ خوشیاں میں ناؤ رمزان آگیا گناہاں تو برے کان لگوانے آگیا گناہاں تو برے کان لگوانے آگیا شیطانہ تاہی لائیاں رب ہاتھ کڑیاں شیطانہ تاہی لائیاں رب ہاتھ کڑیاں تاہی تے وے غلو مسیطان پرییاں باروں بھی مسید پری اندروں بھی مسید پری ماشاء اللہ تاہی تے وے غلو مسیطان پرییاں مسیطان دیاں ران کا ودان آگیا خوشیاں میں ناؤ رمزان آگیا خوشیاں میں ناؤ رمزان آگیا ایک کوڑی گالے گوسانہ کرے آجے گیارہ مینے جیڑے نئی مسیطے وڑ دے گیارہ مینے جیڑے نئی مسیطے وڑ دے او بھی تسیوے غلو نمازاں پڑ دے تیرا سارے کاؤں ہاں سبحان اللہ عبدالفید انجم صاحب ایویں یہ نا گال تے جے کوئی نوان نمازی مسیطے آجائے تے کورکور کے ویخنا بلکہ محبت کرنی ہے گیارہ مینے جیڑے نئی مسیطے وڑ دے او بھی تسیوے غلو نمازاں پڑ دے مسیطانہ لے دوستیاں لگوان آگیا بولو خوشیاں میں ناؤ اچھی بولو خوشیاں میں ناؤ رمضان آگیا مالدار صدقہ خیرات کر دے گریب باتیاں جھولیاں پہ خوب پار دے جتے جتے اللہ نے جنو جنو مال دیتا ہے کوئی زکاة پہ آدیندہ ہے کوئی صدقہ پہ آدیندہ ہے اور تاڑے زلہ فیصلہ بات دے اندر تین سو پونجا الحمدللہ جماعت نے ایسے پوائنٹ بنائے نے جتے رودانہ ہزارہ سینکڑیاں لوگاں دی جویں تاڑے جنالے ہوسیں کلونی دیکھاں پک دیاں سیری تقسیم ہوں دیئے الحمدللہ چار چار پنچ پنچ ہدار بندہ مستفید ہو رہے اے میں ہی تاڑی جماعت الحمدللہ جتے ساری دنیا خموش ہے فلسطین ویچ کم کر رہی ہے اپنی جماعت دے نالک کھڑے ہو جاؤ مال جان لٹا دے اللہ دے دین واسطے مال دار صدقہ خیرات کر دے غریبان دیاں جھولیاں پہ خوب پار دے غریبان دیاں موجان لگ فان آگیا خوشیاں مناو رمضان آگیا مدانا چ مجاہد پہنے دار دے یودیاں دے جناب کا پرستان بنا رہے اسرائیلیاں نو مجاہدین پہ مار دے مجاہدین دے پشتی بان بان جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے جننک چلے جاؤ گے اللہ پاگ دادی دار پالاؤ گے مدانا چ مجاہد پہنے دار دے موٹی تے چو پیڈن پہنے چیخاں مار دے کفردیاں چیخاں کفردیاں چیخاں نکلوانے آگیا خوشیاں مناو رمضان آگیا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے مبارک بات مستحق نے جناب زنفر رسول صاحب میاں مزمل صاحب اور انہوں نے ساری ٹیم حافظ حمات صاحب ماشاءاللہ رانہ وکار صاحب دی سر پرستی دی اندر ایڈہ سونا ماشاءاللہ اے بڑی سونی بزم سچائیے اللہ پاک مین تقبول فرمائے دعا کرو اللہ اس مسجد انہوں آباد کرے انشاءاللہ پکھے بھی لگ جانگے سارے تاڑے تامن دن آلے تھے کمرے بھی بن جانگے مزید بھی وڈی ہو جائے گی دسترخان بھی کھول جانگے اللہ پاک برکتہ پا دینگے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جن بھائیوں نے اس مسجد کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا جگہ لے کے دی اس پر پیسے لگائے اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم سے نوازے اس کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں کی خصوصی کاوش ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیارت آپ فرمائے اسی طرح اب ماشاءاللہ یہاں پر جامعہ معاذ بن جبل کا آغاز ہو چکا ہے بیس بچے یہاں پر حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ تو ہم رمضان کے بعد ایک اور کلاس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر بچوں کو سکول کی تعلیم بھی دی جائے گی اور حفظ بھی کروایا جائے گا اس جدید تقاضوں کے مطابق اس کو بچہ حفظ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیاوی تعلیم بھی انشاءاللہ اس کا وقت زائر ہی ہوگا تو انشاءاللہ یہ پندرہ شوال تک ہم داخلے کریں گے تو پچیس بچوں کی ایک کلاس ہوگی تو انشاءاللہ بھائی اپنے بیٹے بچوں کو یہاں پر داخل کروائیں انشاءاللہ اچھے مستقبل کے لیے ہم برپور کوشش کریں گے یہاں پر بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے تو اس حوالے سے بھی بائیوں سے گزارش ہے کہ کوئی کمرے بنوا کے دے سکتا ہے کوئی ہنٹے دے سکتا ہے کوئی سریعہ کوئی سیمٹ جو بھی تعاون کر سکتا ہے